بسم اللہ الرحمن الرحیم لینڈروینیوں احیق نائنٹین سکسی سیون اسیسمنٹ کا ہماراً روکک چ fair رہا تھا اسیسمنٹ پر ہم نے بات کی اسیسمنٹ کیا جیز ہے کونزی زمین کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کونسی زمین کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی اسیسمنٹ کی فارمز کونسی ہیں کائنز اف اسیسمنٹ کیا ہیں کائنز اف اسیسمنٹ میں ہم نے پڑی تھی جدل اسیسمنٹ اب دوسری جو ہے اس میں سپیشل اسیسمنٹ ہے جنرل اسیسمنٹ کے بارے میں ہم نے بڑی وزار سے بات کر لی ہی اب نیس جو ہماری سپیشل اسیسمنٹ ہے سپیشل اسیسمنٹ کیا ہے جب جنرل اسیسمنٹ کو موڈیفائی کرنا مقصود ہو چینج کرنا مقصود ہو تو وہ سپیشل اسیسمنٹ کے ذریعے چینج کی جارے گی سپیشل اسیسمنٹ کے کچھ سٹانسز ہیں کچھ سٹانسز ہیں یہ کن موقعوں پر کن حالات میں ایک اسیسمنٹ کو چینج کیا جا سکتے سپیشل اسیس کیا جا سکتے کہ ہاں اس لینڈ کا پہلے ریمین گیا تھا اب یہ ہونا ہے لیکن جنرل اسیسمنٹ کو جو ڈیوریشن ہے وہ ہے 10 to 25 years یہ 10 to 25 years during the applicability of general assessment ہم یہ assess کر رہے ہیں اس کے پانچ سٹانسز ہیں جنرل اسیسمنٹ پہ رکھ رہے ہیں سب سے پہلے change in form ہم نے forms of land revenue پڑی تھی دو forms of land revenue یہ ایک لمسام ایک لینڈ پہ impose کرنی جاتا ہے کہ اس لینڈ نے اتنا revenue پہ کرنا ہے دوسرا پر ایکڑ when it is proposed to change in form of land revenue then it will be done through special assessment جب form of land revenue میں changing کرنی ہو تو special assessment کے ذریعے کی جائے گی نمبر دو گورنمنٹ لینڈ sold lease are granted یہ بات سٹوڈٹ ساب کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ جو لینڈ ہوتی ہے اس کی assessment نہیں ہوتی گورنمنٹ کس کو ریوینڈ پہ کرے گی جو ریوینڈ پہ کرنے والے ہیں وہ گورنمنٹ کو پہ کر رہے ہیں اب گورنمنٹ اپنی لینڈ سے کبھی revenue نہیں لیکن لیکن when لینڈس اپ گورنمنٹ are sold are leased out are granted these لینڈس will be assessed through special assessment ان لینڈس کی اب جو assessment ہوگی وہ special assessment کے ذریعے ہوگی اور نمبر دری duration of annulment expired ہم نے general assessment میں یہ بات پڑھی تھی کہ بعض دفعہ revenue officer بعض دفعہ revenue officer کسی assessment کو annul کر سکتا ہے annul کی کیا صورت ہوتی ہے جب ایک individual کی liability 50% یا اس سے زیادہ ہو اور وہ refuse کر دے یا کچھ land owners کی liability 50% collectively ان کی responsibility 50% یا اس سے زیادہ ہو تو وہ refuse کر دے اس طرح میں ان کی لینڈ کو annul کر دی جاتا ہے ان کی assessment کو annul کر دی جاتا ہے annulment کا consequences یہ ہوتے ہیں کہ collector اس لینڈ کو horde کر دیتا ہے وہ خود manage کرتا ہے personally یا through his representative اپنے کسی بھی نمائندے کے ذریعے سرورڈی لینڈ کے ذریعے اس لینڈ کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو خود جو ہے manage کر رہا ہوتا ہے اس سے خود جو ہے پیدوار لے رہا ہوتا ہے اور اس کو کچھ حصہ جو ہے لینڈ پونرز کو بھی pay کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ annulment کسی خاص ڈیوریشن کے لئے ہوتی ہے دس سال کے لئے ہوتی ہے پانچ سال کے لئے یہ پندرہ سال کے لئے ہوتی ہے لیکن جب وہ annulment کا دیوریشن مسلا دس سال کا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا اب اس لینڈ کی اسےسمنٹ ہونی ہے اور یہ کیسے ہو گی it will be done through special assessment نیچ نمبر فور جب ایک لینڈ کی اسیسمنٹ کو چینج کرنا مقصود ہو اور اس کا کوئی سپیشل کاز ہو جس کی وجہ سے وہ لینڈ کی اسیسمنٹ چینج کی جا رہی ہے تو تب بھی وہ اسیسمنٹ کو چینج کی جائے گی سپیشل کاز کے ذریعے سپیشل اسیسمنٹ کے ذریعے کی جائے گی اب یا ایک ہوسرے میں اور روی ایک لینڈ کیوسی سپیشل کاز کا پی سپیشل کاز یہ سپیشل کاز کیا ہی یہ سپیشل کاز یہ ہوسکتا ہے یہ سپیشل کاز یہ ہوسکتا ہے کہ ایکスل پی خفز پس جو اینڈ کی یہ وہ ایک اسیسمنٹ کی انو scene میںerd کی وہ انوائن اے روی ایڈ کی خفز پاس جہاں گئی یا ایک اسیسمنٹ ہوں گئی کیا دنگ کی ایک؟ اسیسمنٹ ہونی ہے اس کی وہ آن suits کریں گے درماز دیں گے ایک ریبینی آفیسر کو اس کی سپیشل اسیسمنٹ کے لیے تو یہ کاز ہوگا کیا ہوگا ہے ایک ایرگیٹڈ جینوری انیرگیٹڈ میں یا انیرگیٹڈ جینوری ایرگیٹڈ میں پہلے کوئی کنوہ تھا کوئی نہر تھی جو زمین کو سہراب کر رہی تھی پانی دے رہی تھی اب کنوہ ختم ہو گیا اب یہ کاز ہے پہلے اسیسمنٹ کیا ہوئی تھی ہی ایرگیٹڈ لینڈ کے حساب سے ہوئی تھی لیکن اب وہ لینڈ ایرگیٹڈ رہی نہیں ہے اس کی پہلے بار وہ ایرگیٹڈ ہونی رہی نہیں ہے اب کیا ہوگی اس کی سپیشل اسیسمنٹ ہوگی کیونکہ یہ کاز ایک آگے جس نے پہلی جنرل اسیسمنٹ کو افیٹ کیا تو یہ اسیسمنٹ اب کیسے ہوگی؟ تو سپیشل اسیسمنٹ اب نیکسٹ ہم آجاتے ہیں ہمارا سٹانس جو ہے بنجر قدیم بنجر قدیم بنجر قدیم یہ ساری کی ساری ٹرمز یوز ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں یہاں پہ ممکن ہیں آپ صرف یہ لیکچر اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئی گی لیکن یہ ایک آپ نے اگر ہمارے دوسرے لیکچر بھی لینڈ ہوئی ایک سیکشن فور کی ڈیپینیشن وہ والا لیکچر بھی ہمارا اگر دیکھا ہے تو تب آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے بنجر قدیم ایک ایسی لینڈ ہوتی ہے لینڈ وچ از کلٹی ویبل وچ از ممکن وچ از ممکن لیکن اس پر بارہ پسلوں سے زیادہ تک جو ہے حال نہ چلائے جائے تو ایسی زمین کو کیا کہا جاتا ہے ایسی زمین کو بنجر قدیم کہا جاتا ہے اس لئے ارخواست میں جو زمین چھ سال تک بیٹھ ہی رہے ہو اس پر حال نہ چلائے جائے اور اس پر حال چلائے جا سکتا ہو تو اس زمین کو بنجر قدیم کہیں گے اب بنجر قدیم کو اس زمین تھی اور اس پر جو ہے ایک لینڈ پونر نے کاشت شروع کر دی اور آپ کو معلوم ہے بنجر قدیم لینڈ پر کوئی لینڈ ریوینیو نہیں لگتا اب بنجر قدیم لینڈ جو ہے وہ پر ریویبل بنا لی اس پر دوبارہ کاشت کاری شروع کر دی تو اب اس کے پر بھی جو ہے وہ لینڈ ریوینیو لگے گا لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بنجر قدیم کے اوپر لینڈ جو ریوینیو ہے وہ ایمپوز کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بنجر قدیم کے بعد جب وہ دوبارہ کل دی میول ہو جائے گی جب دوبارہ کاشت شروع کی جائے گی تو چھ سال تک اس سے کوئی ریوینیو نہیں کیے جائے گا چھ سال تک اس کو لینڈ آنر ویسے ہی انجوئے کرے گا اس کے بعد اس کے اوپر لینڈ ریوینیو سپیشل اسیسمنٹ کے لیے ایمپوز کیے جائے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا اسیسمنٹ کا قویشن سمٹ آیا ہوگا یہ عام طور پر پجابی نیورسٹی یہ روسی نیورسٹیز میں 20 نمبر کا اس کے سوار آتا ہے اور اس کی پریپریشن کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سے بھی دیکھیں سیکشن 56 سے آنورڈ سیکشن ہے لینڈ ریوینیو ایٹ میں ان کو بھی دیکھیں اس لیکچر کو بھی دیکھیں تو یہ ٹروپک ویڈ بھی اس ٹروپک ویڈ بھی کور سبکرائب نہیں کیا آفیس لا لیکچر تو پلیس کائنٹی آج ہی سبکرائب کریں اس کو مزید شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بینیفیشل ویڈیوز پہنچ سکیں تینک یو